بسم اللہ الرحمن الرحیم بادشاہ اور دو وزیروں کا ہے ایک نیک اور ایک حسد کرنے والا ہوتا ہے آپ اس واقعہ کو پورا ضرور سنیے اور ہو سکے تو آپ ہمارے چینل جنید وائس کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیجئے آئیں شروع کرتے ہیں ایک شخص کو کسی بادشاہ کے دربار میں خصوصی رتبہ حاصل تھا وہ روزانہ بادشاہ کے روبرو کھڑے ہو کر بات اور نصیت کہا کرتا تھا احسان کرنے والے کے احسان کا بدلہ دو بورے شخص سے برائی سے پیش نہ آؤ کیونکہ بورے انسان کے لیے تو خود اس کی برائی ہی کافی ہے بادشاہ اس کی بہترین نصیتوں کی وجہ سے اسے بہت محبوب رکھتا تھا بادشاہ کی طرف سے دی جانے والی عزت و محبت دے کر ایک درباری کو اس شخص سے حسد ہو گیا ایک دن حسد کرنے والے درباری نے اس شخص کی عزت کے خاتمے کے لیے بادشاہ سے جھوٹ بولتے ہوئے کہنے لگا یہ شخص آپ کے بارے میں لوگوں سے کہتا پھرتا ہے کہ بادشاہ کے موں سے بدبو آتی ہے بادشاہ نے پوچھا تمہارے پاس اس کا کیا ثبوت ہے اس نے عرض کی کل اسے اپنے قریب بلا کر دیکھئے یہ اپنی ناک پر ہاتھ رکھ لے گا اگلے روز حسد کرنے والے آدمی نے اس نیک شخص کو اپنے گھر پر کھانے کی دعوت دی حسد کرنے والا آدمی اس شخص کو اپنے گھر لے گیا اور اسے بہت سارا کچھے لسن والا سالن کھلا دیا یہ نیک شخص کھانے سے فارغ ہو کر حسب معمول دربار پہنچا اور بادشاہ کے روپ و روح نسیت بیان کی بادشاہ نے اسے اپنے قریب بلایا اس نے اس خیال سے کہ میرے موں کے لسن کی بدبو بادشاہ تک نہ پہنچے اپنے موں پر ہاتھ رکھ لیا بادشاہ کو اس حرکت کے باعث یقین ہو گیا کہ دوسرا درباری درست کہہ رہا تھا بادشاہ نے غصے میں آ کر اپنے ہاتھ سے ایک عامل یعنی سرکاری اہل اکار کو خط لکھا اس خط کے لانے والے کی فوراں گردنکار دو اس کی لاش میں بوسہ بھر کر ہماری طرف روانہ کرو بادشاہ کی یہ عادت تھی کہ جب کسی کوئی نام و اکرام دینا مقصود ہوتا تو خود اپنے ہاتھ سے خط لکھتا اس کے علاوہ کوئی بھی حکم اپنے ہاتھ سے نہ لکھتا تھا لیکن اس مرتبہ اس نے خلاف معمول اپنے ہاتھ سے سزا کا حکم لکھ دیا جب وہ نیک آدمی خط لے کر شائی محل سے باہر نکلا تو خصد کرنے والے آدمی نے اس سے پوچھا یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے اس نے جواب دیا بادشاہ نے اپنے ہاتھ سے فلان آمیر کے لئے خط لکھا ہے یہ وہی خط ہے خصد کرنے والا آدمی سوچنے لگا اور اس نے خط لکھنے کے سابقہ طریقے پر کیاس کرتے ہوئے لالچ میں آ کر کہا یہ خط مجھے دے دو نیک آدمی نے آلہ ظرفی کام مظاہرہ کرتے ہوئے خط اس کے حوالے کر دیا خصد کرنے والا آدمی انام و اکرام کے لالچ میں آ کر فوراں حامل کے پاس پہنچا اور خط اس کے ہاتھ میں دینے کے بعد انام و اکرام طلب کیا حامل نے کہا اس میں تو خط لانے والے کے قطر کرنے کا خوکم درج ہے اب تو حسد کرنے والے کے ارسان ہی خطا ہو گئے اور سوچنے پر مجبور ہو گیا بڑی آجزی سے بولا یقین کرو کہ یہ خط تو کسی دوسری شخص کے لئے لکھا گیا تھا تم بادشاہ سے معلم کروالو حامل نے جواب دیا بادشاہ سلامت کے حکم میں کسی اگر مگر کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی یہ کہہ کر اسے قتل کروا دیا دوسرے دن وہ نیک آدمی حسب معمول دربار میں پہنچا اور نصیحت بیان کی بادشاہ اس کو اپنے سامنے دے کر بڑا متحجب ہو کر اپنے خط کے بارے میں پوچھا اس نے کہا وہ تو مجھ سے فلان درباری نے لے لیا تھا بادشاہ نے کہا وہ تو تمہارے بارے میں بتاتا تھا کہ تم مجھے گندے ذین والا اور بدبودار موں والا کہا کرتے تھے نیک شخص نے عرض کی میں نے تو کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی بادشاہ نے موں پر ہاتھ رکھنے کی وجہ دریابت کی تو اس نے عرض کی اس شخص نے مجھے بہت سا کچھا لسن کھلا دیا تھا میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بو آپ تک پہنچے اس لیے میں نے موں پر ہاتھ رکھ لیا تھا بادشاہ سلامت میں غلط نہیں ہوں اس نے ایک شخص نے کہا بادشاہ سارا معاملہ سمجھ گیا اور اس نے کہا تم اپنی جگہ پر لوٹ جاؤ تم نے سچ کہا بورے آدمی کی برائی ہی اسے کیفیت کر گئی ناظرین دیکھا آپ نے حسد و لالج کے مضموم یعنی بورے جذبے نے درباری کو کیسی خطرناک اور شرمناک سازش کرنے پر تیار کیا لیکن خود اپنے آپ دام میں سیاد آ کر اور اپنے ہی پھلائے ہوئے جال میں پھنس کر موت کے موں میں جاں پہنچا نیز اس حقائط سے یہ درس بھی ملا کے کسی کی نہمتیں یا فضلتیں دے کر دل نہیں جلانا چاہیے اور نہ ہی اس سے نہمتوں کے چھین جانے کی تمنا کرنی چاہیے کیونکہ اسے یہ سب کچھ دینے والا ہمارا خالق و مالک اللہ ہے اور وہ بے نیاز ہے جس کو چاہے جتنا چاہے نواز دے ہم کون ہوتے ہیں اس کی تقسیم پر اعتراض یا شکوا کرنے والے اللہ تعالی ہم سب کو اس واقعہ سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق تا فرمائے اور نیک کام کرنے کی توفیق تا فرمائے اب دیجئے مجھے اجازت اس امید کے ساتھ کے اگلی بار ایک اور نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ اللہ پاک آپ سب کا حافظ ہونے کے بان ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے برای مجھے اور Samewlام میں یاد رکھئے گا